السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ہوں بلکل ٹھیک اللہ کے حکم سے تو جنہوں نے ابھی دک چینل سبسکرائب نہیں کرائے وہ جلدی سے کر دیں آج ویڈیو میں کچھ ہو گیا ہے بہت سارا خرابی کچھ شوٹ میں کرنی سکی لائٹ چلی گئی تھی تو یہاں پر میں بنارتی علومت رکیمہ اس کے لیے میں نے جو ہے لے لیا تھا ایک کپ تیل اس میں میں نے دو پیازے چوپ کر کے وہ ڈال دی تھی بس میں اس کو فرائی کر رہی تھی تو کئی اچھی طریقے سے پیاز میری فرائی ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں کیمہ دالتی تو میں یہ فرائی ہی کر رہی تھی تو اچانک چلی گئی تھی ہماری لائٹ اس سے پہلے کہ لائٹ آتی یا جنیٹر چلاتے اور گیس اتنی سلو آرتی کہ جنیٹر ہمارا ہون ہوا نہیں تو اس وجہ سے پیاز بہت زیادہ فرائی ہو رہی تھی مطلب براؤن ہو رہی تھی اگر میں اس سے بلوک کو روکنا پڑا مجھے اور سالن کو اپنا کمپلیٹ کرنا پڑا کیونکہ پیاز میری جل جاتی اگر میں سالن کمپلیٹ نہ کرتی تو تو اسی لیے بس پھر مجبوراں میرے کو یہی کرنا پڑا کیونکہ یہ میں وائس آور کر رہی ہوں تو اسی لیے میں آپ سب کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ آدھی ویڈیو جو ہے اس میں تھوڑی سی کٹ چکی ہے مطلب آدھی تو نہیں تھوڑی بہت جس میں میں یہاں پہ پیاز براؤن ہو رہی ہے اور بس یہاں پہ ہماری چلی جائے گی لائٹ اس کے بعد میں کیمہ ڈال چکی تھی مسالے ڈال چکی تھی تو اس کے بعد یہ کیمہ پک چکا ہے میں نے بہرحل کیا کیا لیا تھا میں نے لیا تھا آدھا پاو سوری ڈیڑھ پاو کیمہ لیا تھا اس میں میں نے آدھا پاو دھائی ڈالی تھی اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کرا تھا دو چمچے پیسیوی مرچے ہلڈی یہ آدھا چمچہ گرم مسالہ ایک چمچہ سابوت پیسا ہوا دھنیا ایک چمچہ اور میں نے اس میں ڈالا تھا نمک وہ میں اینڈ میں ڈالوں گی اور نہیں دھائی میں نے ہاں میں نے بتا دیا آدھا پاو میں نے دھائی ڈالا تھا آدھا پاو یا پاو کے تقریباً قریب میں نے اس میں دھائی شامل کر دیا تھا اور اس کو جو ہے میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی اور دھائی جب تک اس میں پکے گا اور بنائی پہ آ گیا تھا میرا کیمہ زہر سے باتیں لیڈ چلی گئی تھی اس کے بعد کافی دیر بعد تھوڑی جب ہماری گیس آئی ہوئی تو جنریٹر آن ہوا پھر میں نے جو ہے بکیہ سالن کی بین کہا بھئی اب جو بھی ویڈیو بنانی ہے وہ بات کی تو بنا ہی لوں تو کیمہ بہرحال پک چکا تھا دھائی ڈال کے میں اس کی بنائی کر رہی تھی اور تقریباً دس سے پندہ منٹ پکانے کے بعد جو ہے وہ اچھی طریقے سے کیمہ بھنائی پہ آ گیا تھا اور اس کے اندر میں نے مٹر آلو ڈال دیئے تھے اور اس کو مٹر آلو ڈالنے کے بعد میں نے بیچ سے پچیس میں جو ہے اس کو پکا کے اس میں ڈال دیئے تھے میں نے ثابت ہری مرچ اور ہرہ دھنیا اور کڑی پتہ اس میں میں نے اپر سے ڈال دیا تھا اچھا کیمہ میں نمک میں نے بلکل اینڈ میں ڈالا تھا پہلے نہیں ڈالا تھا کیونکہ پہلے بس مجھے سمجھ میں نہیں آتا نمک ڈالا تھا میں نے اینڈ میں ڈالا تھا بہرحال تو بس یہ تو میں نے بس کوئی سی پوری ریسپی میں شیریس دین نہیں کر سکی کیونکہ میں نے بتا کے لائٹ چلی گئی تھی تو آج کی بس میں نے یہی ریسپی تھی اور کھانے کے ساتھ کھانے بنا رہی تھی اور جو ہے گیاری کی نیاز بھی تھی تو گیاری کی نیاز کی ویسے کہیں سے بریانی آگئی تھی بھائی کے دوستے ان کی آنسے بریانی آگئی تھی بیٹ بریانی تھی تو انہوں نے بہت مطلب پوری گاہ میں کٹی تھی تو کافی انہوں نے انتظام کراتا ناتخانی وغیرہ کٹی تھی تو اس کے لئے سے وہاں سے بھی بریانی آگئی تھی تو پھر میں نے سالن نہیں کھایا تھا پھر بریانی کے آگئے تو پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو پھر میں نے تو پہرحال بریانی ہی کھائی تھی اور ہزبین نے بھی بریانی کھائی تھی سالن ہم نے پھر بعد میں کھا لیا تھا کیونکہ بریانی گرم گرم ہی اچھی لگتی ہے اور سردیوں میں چاول جتنا جلدی گرم گرم ہو سکے اتنا کھالیں کیونکہ رکھ کے کھانے میں پھر وہ مزہ نہیں آتا بس یہاں پر سالن کو جو میں نے پکانے کے لئے بیس پچیسمنٹ کے لیچھوڑ دیا تھا سالن ہو گیا تھا ریڈی تو آج کے لئے میرا ولوگ اتنا ہی ہے دعا میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی اللہ حافظ